اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میری اور نعمتوں پر غول کریں کہ میں نے تمہارے لیے جو پھل پیدا کیے ہیں اس میں خجور بھی ہیں انگور بھی ہیں اور آگے لفظیں تتخذون منہو سکرن سکر کہتے ہیں نشا کہ تم اس سے نشا پر اول چیز بناتے ہو تو اب نشا تو حرام ہے تو اللہ نے انعام کے حالت میں کیسے ذکر کیا یہ تو آیت ہے نا انعامات کا ذکر ہو رہا ہے حرام چیز تو انعام نہیں ہوتی اس کے دو جواب ملوان نے دیئے ہیں ان نے فرمایا کہ یا تو یہ آیت مبارک جو ہے حرمت خمر سے شراب کے حرام ہونے سے پیلے کی ہے جب شراب حرام نہیں تھا تو صحابہ بھی پیتے تھے اس لیے اس وقت کے ساتھ اس کا دو اور بعض روما نے فرمائے کہ ضروری نہیں ہے کہ سکر جیسے نبید ہے نبید حلال ہے کہ آدمی خجوروں کو بھگو دے انگور ڈال دے اور کوئی چیز ڈال دے اور اس کو رکھ دے دس بڑا گھنٹے پھر چاند کے شرمت بھی یہ نبید ہے نبید بھی نہ حلال ہے لیکن شرط یہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر نبید بھی اذا اشتدہ تم رکھ کے بھول گئے دو دل یا تم نے اس کو آگ پر پکا لی ہے تو وہ تو پھر نشہ ہو جائے گا وہ پھر حرام ہے اور کل مسکر حرام قلیلہ و قصیلہ حرام ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے اس کی بڑی مقدار بھی حرام ہے اور تھوڑا سا پینہ بھی حرام نبید اس وقت تک حلال ہے جب تک اس میں شدت پیدا نہ ہو یعنی نشہ پیدا نہ ہو حضور نے فرمایا اگر مثلا آپ نے نبید بنایا ہے لیکن وہ شدت سخت ہو گیا نشہ تو اس کو پانی اور پانی ڈالتے بس اس کا شدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو نبید پینا تو حلال ہے لیکن شرط پینا حرام ہے اسی لئے اللہ نے دو چیزیں دیکھئے اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں جو ہیں سکر حرام ہے لیکن رزق حسن جو تمہیں پھلوں سے ملتا ہے وہ حلال ہے اب دیکھیں یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انبور کھاؤ تو حلال ہے لیکن اس کا رس نکال کے شراب بڑھاؤ تو حرام ہے کجور کھاؤ تو حلال ہے لیکن اس سے شراب بناو تو حرام ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دوبارے لئے بڑا اندرز پیدا فرمایا ہے لیکن ان نشانیوں میں غور وہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے اقل عطا فرمایا ہے کہ اشرف الانسان جو ہے وہ اشرف جو مخلوق جو ہے وہ انسان ہے اس لئے اللہ نے شراب حرام کی ہے کیونکہ شراب جو ہے سب سے پہلے اقل کو ضائع کرتی ہے جب اقل نہ رہا تو انسان تو نہ رہا وہ تو درندہ بن گیا الخمر ما خامر الاقل خمر اسی کو کہتی ہیں جو اقل کو بیکار کھانے اب لوگ بہانہ بنائیں کہ جی ہم تو اتنی پیتے ہیں کہ ہمارا اقل خراب نہیں ہوتا ہم تو ایک عذاب پیگ پی لیتے ہیں کہ کھانا وانا چیتا کھالے لیکن اس کی بھی حضور نے وضاحت کر دی کہ قلینہو و کسیرہو حرام اس کا تھوڑا بھی حرام ہے اور یادہ بھی گناہ موسیقا